اسلام کم ایویون آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ایک اور بہت مزیدار ویلوگ لے میں پھر سے آگئی ہوں یہ جو آپ کو یمی جوسی سا چکن نظر آرہا ہے یہ میری آج کی ریسپی ہے تو چلیں جلدی سے دیکھتے ہیں اس کے انگیڈنٹس کیا ہے پہلے وہ نوٹ کر لیتا ہے انگیڈنٹس یہ سارے آپ کو نظر آرہے ہیں جیسے جیسے میں ڈالتی جاؤں گی میں آپ کو نوٹ کرواتی جاؤں گی جو سارے نکال کر رکھے ہیں یہ سارے چیزیں ہیں جو اس کے اندر پہلیں گی میں کوئی مسالہ ہی اس نہیں کر رہی ہوں خود کے اس سے ہی سارے چیزوں سے میں بنا رہی ہوں جو گھر کے سپائسز ہوتے ہیں ان سے ہی میں یہ سارے چیزیں ریڈی کر رہی ہوں سو سٹارٹ کرتے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ملینیشن ریڈی کرنی ہے اس کی وان کپ فل فیٹ یوگرٹ لیا ہے جو اس کی ملینیشن میں تیار ہونے کے لیے جائے گا سو وان کپ فل فیٹ یوگرٹ اس کے بعد میں اس میں تین سے چار چلیز تھی جن کی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹیبل سپون جنگر گارلک کی پیسٹ میں نے ایڈ کی ہے اس کے بعد میں اس میں اوریگانو ایڈ کر رہی ہوں ارموست 1 ٹیبل سپون اوریگانو میں ایڈ کیا ہے اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں ریڈ چلی فلیکس 1 ٹیبل سپون اس کے بعد میں نے اس میں ہے مسالہ پاوڈر 1 ٹیبل سپون بلیک پوپر 1 ٹیبل سپون اور پپریکا میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ارموست 1 ٹیبل سپون ایڈ کرینڈر پاودر 1 ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا اب میں اس میں آٹ کر رہی ہوں نٹ مک پاودر جس کو ہم چوائیتری بھی اس کا نٹ مک پاودر میں 1 table spoon 1 table spoon اگروں یا اکتر ملک اچھی طرح جو ہمارا انگیر ہے سالٹ اندازہ سے دیکھنے 1 t.s. اگر اس کے بعد 1 tee سپون یہ سب چیزیں ملک ملک یوگرٹ اب اس چیزوں کو مکس کرنے والے ہوں چکن پر بلکل فرم کے اندر سائٹ پر کر لیا کہ نظر آئے ہم دوسری چکن بنا رہے آج سو لیٹس سٹارٹ اس کو ہم اچھی طرح سے اس طرح سے بلکل اچھی طرح سے میں سب چیزوں کو مکس کر رہی ہوں سو اچھی طرح سے مکس کر لیا میں نے سارے انگیجنس کو اور اس کے بہت ہی تک سی کریمی سی پیسٹ بن گئی ہے بلکل اب یہ دیکھیں سارا فوڈ کلر اور ڈیفرنٹ جو سپائسیز تھے ہمارے ایڈ کر کے پیسٹ بنا لیا اب جو نیکس ٹیپ ہے میرا میں نے آلموست 2 ٹیبل سپون یوگرٹ لیا ہے اس کے اندر میں نے 2 آلموست چکن کیوپ ٹالیا ہے جو دو چکن کیوپس کی وہ میں نے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے وسک کر رہی ہوں میں تاکہ جو چکن کیوپس ہیں یہ یوگرٹ کے اندر بلکل مکس ہو جائیں اور ہمارے جو نیچے جو ہم نے بیٹر تیار کیا ہے چکن کے اوپر لگانے کے لیے اس کے اوپر ہم یہ چکن کیوپ کا بھی ایک ٹیسٹ دے دیں گے تو یہ میں نے بلکل اچھی طرح سے اس کو مکس کیا تھا چکن کیوپس کو اور میں نے اسی دہیں کے اندر اسی یوگرٹ مرینیشن کے اندر ایڈ کر دیا جو ہم نے بنائی تھی اس میں بس چکن کا ایک اچھا اور فلیور آ جائے گا اچھا یہ بلکل مائلڈ فلیور کی چکن ہوں گے اس میں کچھ اتنے میں بہت ہائی سپائسز نہیں ڈالے ہیں جو بہت سپائسی نہیں بنا رہی ہوں یہ بہت ہی مائلڈ چکن بنے گا سو ریڈی ہے ہمارا جو مرینیشن تھی وہ میں نے تیار کر کے سائٹ پڑکتی ہے اب یہ چکن ہے اس کے اوپر کٹ لگا رہی ہوں یہ جو آپ کو سائٹ 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 سے نظر آ رہا ہے یہ فوٹ کلر لگ گیا اس پہ اب اس طرح سے کیٹ میں یعаж إن وساسی ت utilizes 3E3 میں اس کی اوپر لگا دئی ہے یہ دیکھیں تاکہ اچھی طرح سے اروما جائے اب جو اس کے لجس ہیں اس کے اوپر میں کٹ لگا رہی ہوں ملینیشنگ یہ اچھی طرح سے لگ گیا کرنہsuspyd اندر تک میں نے لگا دئی ہے اب میں لیے ہوں ایکیا بیمبو سٹک خلیف سے پر cup میں فلسمر Ländern integration میں فلسمران domains Seal misma تو اس کے اندر بھی وہ سنگ کرتا وہ چلا جائے تو اس طرح سے آپ فوک بھی لے سکتے ہیں کوئی بیمبو سٹک ہے آپ کے پاس تو وہ بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ کو بیٹر لگے اب ہاتھوں کا کام سٹارٹ ہو گیا ہاتھ میں نے اچھی طرح سے واش کی رہتے ہیں اب رنگ وغیرہ میں نے اس لیے اتار دیا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ اکثر آپ نے جو بھی کچھ پہنا ہوتا ہے ہاتھوں میں اس کے اندر چلی جاتی ہے تو جس سٹارٹ اب اس طرح سے آپ نے اپنی فنگر کی ہلپ سے پورے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے کس نے میری ماما گزرین کی سائٹ سے تو وہ بھی فریم میں آگئی ہیں تو ان کو آپ اگنور کریں اور چکن کے اوپر کنسٹریٹ کریں یہ دیکھیں اب میں چکن کو بہت اچھی طرح سے سارا جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اوپر لگا رہی ہیں اور بہت ضروری ہے کہ آپ ہاتھ سے لگائیں اور ایسے لگائیں کہ ہر جدہ کے اوپر مسالہ جو ہے وہ لگ جائے اور بہت اچھے سے لگ جائے یہ دیکھیں پہلے ٹاپ والی سائٹ ہم کمپلیٹ کریں گے اس کی اچھی طرح سے پھر میں اس کو پلٹا کر کے اس کے دوسرے سائٹ پل لگا دوں اسے چکن کو مسالہ لگانا لیکن مجھے تو اسا فنی لگ رہا ہے اس طرح سے لگانا لیکن یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح سے اوپر کی طرف کیا ہے اور اندر تک مسالہ آپ نے لگانا ہے تاکہ ہر بائٹ کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ آئے یہ دیکھیں اندر تک میں نے اس کی مرینیشن جو ہے وہ لگا دی ہے اب یہ بیک ہے اس کی اور آپ نے اسی طرح بیک کو بھی اچھی طرح سے مسالہ لگا دینا ہے میں جا رہی تھی کہ مجھے وہ فوڈ انجیکشن مل جاتا وہ جو آپ نے دیکھیں فوڈ جو سرنچز ہوتی ہیں جس سے آپ میٹ کے اندر تک جا کے مسالے لگا سکتے ہیں لیکن مجھے ابھی تک ملا نہیں ہے کہیں سے سٹل میری کوششیں جا رہی ہیں جیسے وہ مجھے ملے گا تو نیکسٹ میرینیشن میں اس کے ساتھ ریڈی کروں گی کہ اندر اندر تک میٹ کے اندر تک میں وہ سرنچز سے مسالہ اندر ڈال دوں سو اب میں نے اس طرح سے وہی بیمبو سٹک لیا اور اس کو ہلکہ ہلکہ مسالہ لگا کے میں اس کے اندر گھسا رہی ہوں دیکھیں اس کے اندر میں میرینیشن کہہ رہی ہوں پوری یہ دیکھیں اچھی اچھی طرح سے ہم نے اوپر نیچے آگے پیچھے سے بہت اچھی طرح سے ہم نے چکن کو اپنے اچھے سے مرینیٹ کر دیا بلکل سائٹ سے آگے پیچھے سے اپر نیچے سے ہر جہاں سے ہوگا اوون پری ہیٹ کر دیا ہے میں نے 250 دیگری سنٹیگری پر 15 منٹ کے لیے آپ اس کو سٹیم بھی کر سکتے ہیں لیکن مزے کی بات آج کل لوگوں کے گھر میں جن کے گھر میں میکرویو نہیں ہوتے ہیں سٹیمر ہوتے ہیں بہت میرے پاس سٹیمر نہیں ہے میکرو ہے تو آپ آوون میں بنا سکتے ہیں اور سٹیمر میں بھی اب نیکس ٹپ چوہے میں نے ٹومیٹوز نہیں ہے اور کچھ انیان لیا ہے اس کو میں اسی مسالے کے اندر اچھی طرح سے مرینیٹ کر رہی ہوں اور مرینیٹ کرنے کے بعد میں نے فل کر دیا ہے چکن کے اندر یہ دیکھیں ساری چکن کے اندر آپ چاہیں تو کچھ اور ویڈیز بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں بہت میرے پاس ابھی جو اویلیبل تھیں میں نے وہ نہیں کو ڈال دیا ہے یہ سب ویڈیز اندر چلی گئیں اب یہ نکلیں گی اس کو نہ نکلیں نہیں بہت تو اس کو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کی جو دونوں لگس ہیں اس کو پکڑ کے تھٹ کے ساتھ ہم نے ایک ٹائٹ سی نوٹ باند دینی ہے تاکہ یہ روست کی پروپر شیپ کے اندر آ جائے یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے تھٹ کی ہلپ سے نوٹ باند دیئے ایک اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے ایک سے ڈیڑھ سے دو گھنٹے آپ جتنا چاہے اس کو رکھ سکتے تو اب اوون تو میرا اوون تو جو تھا وہ سٹارٹ ہو گیا تھا پریٹ ہو نا اوون ٹری کے اوپر میں میں فائل پیپر لگا رہی ہوں اس طرح سے میں نے فائل لگا دیا اوون ٹری پہ ہون موس چکن کو پڑے ہوئے ایک گھنٹہ ہونے والے ہیں یہ دیکھیں میں نے چکن جو ہے اس کو مائکرو کے ٹری میں رکھتیا ہے اوون ٹری کے اندر میں نے اس کو رکھتیا ہے اور اب جو ہمارا نیکس ٹپ ہے وہ میں کیا کرنے لگی میں نے یہ لیا ہے فوٹ کلر 1 ٹی سپون فوٹ کلر لیا اور اس میں 1 ٹی سپون ہی آئل ڈالنے والی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پوری ریسپی کے اندر آئل نہیں یوز کی ابھی تک کیونکہ آئل میں اس کے اوپر برش کرنے والی ہوں فوٹ کلر وید آئل یہ بہت اچھی ٹکنیک ہے کلر دینے کے لیے آئل بھی لگ جائے گا فوٹ کلر بھی ساتھ میں آ جائے گا تو یہ ڈیزولو نہیں ہوگا کیونکہ آئل کی جو کنسٹنسی ہے وہ تھک ہوتی ہے لیکن آپ کو اس کو تھوڑا سا ڈیزولو اچھی طرح سے کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ اس کو برش کریں اچھی طرح سے اپنے چکن کے اوپر تاکہ بڑا اچھا سا کلر دے چکن کو دیکھیں میں نے بہت اچھی طرح سے اس کو برش کی لیئر کی help سے کر دیا ہے سائٹ پہ اوپر نیچے اچھی طرح سے میں اچھا کلر دے دیا اس کو پورے چکن کے اوپر آپ نے آئل اور فوڈ کلر کا ایک برش کی کوٹن کر دی دی ہے تاکہ جب یہ بنے مزے کی نہیں لگے کی لگے گا نہیں کہ roasted chicken ہے تو اب آپ اس کو نیچے اٹھا کے نیچے سے بھی برش کی کوٹنگ کرتے ہیں اچھے طرح جتنی دیر جو سائٹ پہ نظر آرہ گئے جو آپ کو لگے گا کہ اوپر ہیٹ ہے جہاں سے پکے گا اس کو میں نے برش کوٹ کر دیا باقی ہم جب اس کو پلٹیں گے اس کے بعد ہم نچلی سائٹ پہ پوری طرح سے کلر لگا رہے اب میں نے اس کو اٹھا گیا تو کلر پھر سارا تیچے فائل پھر لگ جائے گا تو اوونا ہمارا پری ہیٹر ہے اب آپ اس میں ایڈ کرنے رکھتی ہے میں ہمارا چکن روست ہونے کے لئے اچھا سا گریل کرنے کے لئے میں چکن رکھتی ہے اندر اب ہم اس کو چھوڑ دیتے اور چیک کرتے رہیں ساتھ ساتھ بیسمنٹ ہو گیا اس کو بنتے وے دیکھیں کتنا اچھا کلر آگیا کتنا مزے کا کلر ساتھ آگیا اب میں اس کو ٹرے نکالوں گی اور اس کی سائیڈ چینج کرنے والی ہوں تا کہ نیچے سے بھی پکچائے دیکھیں میں رکھ اوپر سائیڈ بلکل چینج کر دیا اور اس کے اوپر میں اوائل اور برش کا کوٹ لگا دیا اب میں اس کو دوبارہ سے بن کر رہی ہوں ریسپی ہے کوئی آپ کو باہر آرٹیفیشل مسالے یوز کرنے کی ضرورت نہیں آپ گھر میں بنا سکتے ہیں گھر کے ہی کچھ انگیری ساتھ مسے کا ایک روست اور گرل چکرن ریڈی کر سکتے کلر اس کا بہت مسے کا آیا آپ دیکھ سکتے اس کے علاوہ جو موٹا کرنے والی ہے تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں ابھی میں آپ کو یہ ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی یہ لگ بہت جوسی رہا ہے لیکن میں ابھی تک اس کو ٹیسٹ نہیں کیا مجھے نہیں پتا اس کا فلیور کیس سو سٹ آٹ میں مینٹ مایو ساوس کے ساتھ ٹرائے کریں بہت مزے کا آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک لاش